ایک ہفتے کے اندر پانچ چھ ہزار لڑکیوں کے گھروں سے بھاگنے کی ریپورٹ ہے جو سروے ہے ملک میں پانچ چھ ہزار لڑکیاں جو ہے ایک ہفتے کے اندر گھروں سے بھاگی ہیں یہ انہی دن منانے کی وجہ سے بھاگی ہیں اسی قسم کی ایکٹیوٹیز کی وجہ سے تو میرے بھائی اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں اور بیٹروں پہ نظر رکھو کنٹرول کرو ان کو بیٹیوں کو بھی موبائل چیک کیا کرو کماری لڑکی ہیں موبائل دیکھا کرو بیٹا کس سے بات کر رہی ہو کون ہے یہ نمبر دکھاؤ مجھے بالکل اببہ اممہ کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے باپ کمانے میں لگا ہوا ہے اسے ہوش ہی نہیں ہے کہ بچی کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے کوئی ہوش نہیں ہے اسے میسیج بازیاں ہو رہی ہیں کمبلوں کے اندر صبح سے لے کے رات اور رات سے لے کے صبح تک یہ جو موبائل والوں نے پیکش دیئے ہیں نو صبح شام نو سے لے کر صبح نو دکھ فری مجھے دل پہ ہاتھ رکھے بتاؤ کیا یہ اببہ سے بات کرنے کے لیے پیکش فری دیا ویا یا ماں سے بات کرنے کے لیے کہ بیٹے کو اپنی ماں سے بات کرنی ہے تو وہ سستہ پڑ جائے نو سے اتنا نیک کون ہے جو اببہ سے بارہ بارہ گھنڈے بات کرتا ہے بتاؤ میرے بھائی یہ موبائل کمپنیوں نے جو پیکش دیئے ہیں بلکل فری اور لکھا ہوتا ہے اشتہار میں سب کہہ دو لکھا ہوتا ہے نا بھئی سب کہہ دو جو بھو میں آرہا ہے یہ لا شوری طور پر کلچر کو تباہ کرنے کی کوشش ہے ہمارے خاندانی نظام کو برباد کرنے کی کوشش ہے ڈرامے بھی ہوئی فلمیں بھی ہوئی خبریں بھی ہوئی وہ فلاں کے بھاگ گئی فلاں کے بھاگ گیا فلاں نے محبت ناکام ہوئی خودکشی کر لی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس سے کیا آئے گا سب سے بڑا جو فساد ہو رہا ہے نا یاد رکھو سب سے بڑا فساد وہ ہو رہا ہے فیس بک سے وارس اپ سے اور موبائل فون سے معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں کا استعمال جائز نہیں ہے یہ نہیں کہہ رہا ہے تو ضرورت ہر گھر کی اب یہ ضرورت بن چکی ہے بہت سے علماء کہہ دیتے ہیں بلکل حرام ہے لیکن ایک صاحب نے وارس اپ پہ پیغام بھیجا یہ حرام ہے اور مفتی صاحب کا فتوہ ہے کہ یہ وارس اپ حرام ہے یہ جائز نہیں ہے میں نے کہہ یہ فتوہ پھیلانے کے لئے بھی وارس اپ کس آ رہی لے رہے ہو یہ کیسا وارس اپ حرام ہے کہ جب فتوہ پھیلانے کی باہر ہے وہ حلال ہے ویسے حرام ہے یہ چیزیں ذرائع ہیں بزاتے خود حرام نہیں ہے انگور جو ہے نا انگور اس کی خرید و فروت حلال ہے حالانکہ اس سے شراب بھی بنتی ہے اب کوئی مفتی یہ کہہ انگور سے چونکہ شراب بن رہی ہے لہذا انگور کی بیہ حرام ہے تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ علم مصدوطی اور پختگی نہیں بھئی جو انگور سے شراب بنا رہا ہے یہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے کہ وہ اس کو حرام چیز میں کیوں استعمال کر رہا ہے ورنہ انگور اصل میں اللہ نے شراب بنانے کے لئے پیدا نہیں کہ انگور تو کھانے کے لئے طاقت کے لئے اس سے مشروبات بنائے اس سے سرکہ بنائے وہی شراب ہے اور اسی پروسس سے گزر کے سرکہ بنتا ہے سرکہ کے بارے میں نبی نے فرمایا نعمل ادامل خل کیا بہدرین سالان ہے صحت کے لئے انتہائی مفید دیسی سرکے کی بات کر رہا ہوں یہ تو دکانوں میں ہے نہیں کیمیکل ہوتا ہے اس کے اندر خالص دیسی سرکہ ہے بہت صحت کے لئے مفید ہے تو اسی طرح یہ فیس بک ہے یا اس طرح یہ ووٹس ایپ ہے یا اسکائب ہے یا یہ جتنے سوشل میڈیا کے ذرائے ہیں یہ سارے نہ بزاتے خود غلط ہیں نہ بزاتے خود صحیح ہیں ان کا استعمال اگر صحیح ہوگا تو خیر پھیلے گی استعمال برا ہوگا تو برائی پھیلے گی لیکن ہو یہ رہا ہے کہ والدین اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بیٹی نے ایک آئی ڈی جو بنائی ہوئی ہے تو یہ چیٹنگ کس سے ہو رہی ہے کس سے باتچیت ہو رہی ہے خالہ سے ایک گھنٹہ بات ہوئی ہے یہ پھپو سے ہوئی ہے نہیں دیکھتے چکر بازی ہے چکر بازی ہے رات بھر فیس بک پہ بیٹھے رہیں گے اور سلام والیکم سلام کون کیا ہے اور اس میں جناب اس نے خوبصورت سی لڑکی کی تطویر ڈالی ہوگی پیچھے موچوں والا داڑی والا چنیل جیسا آدمی جن بھوت جیسا آدمی بیٹھا ہوگا ایک پروپائی تو اس میں خوبصورت تصویر ڈالی ہوئی ہے فیس بک پہ بیٹھا کرتے تھے کوئی پروپائیل پہ کسی نے بڑی خوبصورت سی تصویر ڈالی ہوئی ہے بھوڑے بھنج گئے اب وہ لڑکا تھا اس نے کہا اس آدمی کو بے حقوب بناتا ہوں اس نے کیا کیا ان بھوڑے سے کہا لڑکی بن کے کہ میں آپ کو ایسے ڈریس میں دیکھنا چاہتا ہوں تھوڑا سا شو والا ہونا تو یہ لال شٹ پہن کے بھوڑے میاں سچا واقعہ سنا رہا ہوں یہ وہ تو شلوار کمیس پہن سے تھے لال شٹ اور پینٹ پہن کے نکلے وہ ڈیٹنگ ٹائم جو پوائنٹ تھا ڈیٹنگ وہاں پہنچ گئے کہ آج جو فیس بک والی محبوبہ ہے مجھے یہاں دیکھنے کے لیے اس ڈریس میں اس نے مطالب وہ لڑکا تھا اس شرارت کر رہا تھا اس نے کیمرہ لگا دیا یہ بھوڑا آدمی لال رنگی شٹ پہن کے چہل قدمی کر رہا ہے انتظار اور وہ کیمرہ بنا گے اس کی تصویر فیس بک پہ ڈال دی اس بیچاری کی کیا عزت رہ گی بچوں کے سامنے اپنے بچے ہیں بھائی آپ ہیں یہ کیوں گھوم رہے آپ گھروں میں جو فیس بک ووٹس ایپ یا یہ چیزیں بچیاں استعمال کر رہے ہیں یہ خاص لڑکوں پہ بھی نظر رکھیں تو آپ نے وہ کرنا ہے کہ ان کی آئی ڈیز پہ اور یہ سب چیزوں پہ نگرانی رکھنی ہے تو جو فیس بک ہے یا ووٹس ایپ بغیرہ اس میں کیا کرنا ہے بھائی آپ لوگوں نے نگرانی رکھنی ہے کہ بچی کس سے بات کر رہی ہے کس کس کے نمبر پہلے بتا دیں اچانک چھاپا مارنا جائز نہیں ہے کسی کی پرائیس چھاپنی اولادی کیوں نہ ہو اچانک کسی پہ چھاپا مار کے اس کے گناہ پہ متعلق ہونا یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب اپنے گھر آؤ تو گھر والوں کو پہلے بتا دو کہ میں آ رہا ہوں اچانک گھروں میں کس کس کے چھاپے مارنا بیوی یہ جائز نہیں ہے ہاں پہلے بتا دو کہ میں نگرانی کر رہا ہوں بتا کے نگرانی پھر وہ جائز ہو جائے گا تو بچوں کو پہلے بتا دو بیٹا میں نے تجھے جو موبائل دیا ہوا ہے اب تک تو میں نگرانی نہیں کر رہا تھا اب جتنے الٹے سیدھے نمبر ہے ڈیلیٹ مار دے آج سے کیا ہوگا پیری نگرانی ہوگی بہن کو بھی بتا دیں اور بیٹیوں کو بھی بتا دیں کہ موبائل ہے آپ کے پاس آج اسے کیا ہوگا دس منٹ کی آپ کو محلن ہے آپ ماشاءاللہ اچھی طبیعت کی ہیں مجھے پتا ہے کہ کوئی ایسا الٹا سیدھا نہیں ہوگا لیکن آدھا گھنٹہ کے بعد سے گھتا کہ آدھے گھنٹے میں کوئی اگر ہو بعض دفعہ کچھ نہیں ہوتا اگر آپ نے نگرانی نہیں کی تو اللہ آپ کی نگرانی بہرحال کر رہا ہے کہ میں نے اولاد کی نعمت دی تو اس کی نگرانی کرتے ہو کہ نہیں کرو اور ویلینٹائن ڈے والے دن اپنی بچی سے اتنی بات پوچھیں کہ یہ چھمک چھلو بن کے کہاں جا رہی ہے آئی بات سمجھ میں پرسوں ہیں ویلینٹائن ڈے پرسوں صبح چھے بجے سے یہ رات کو منائی جاتی ہے دن میں چوبیس گھنٹے جب سے بھی ڈیٹ اس کی شروع ہو تو اپنی بچیوں اور بیٹوں کی ایکٹیوٹیز نوٹ کرنا شروع کر دیں بہتر ہے ایک دن کے لیے تبلیم میں بھیجھ دیں ان کو ساری ایکٹیوٹیز وہاں سے ستم ہو جائیں گے صحیح ہے نا اور اگر یہ ہمت نہیں کر سکتے تو پھر یہ دیکھیں بچے سے پوچھیں کہاں جا رہا ہے آج چوبیس گھنٹے میں جو جو کام تم کرو گے بیٹا کیونکہ کھلاتا میں ہوں روٹی میری کھا رہے ہو تعلیم کی چیزیں میں نے بھری ہیں تو مجھے یہ حق ہے کہ میں دیکھوں کہ چوبیس گھنٹے میں آپ کی ایکٹیوٹیز کیا ہیں